اچھا تو ساٹھ ستر کی سپیڈ پر کبھی چلا رہتا ہوں کبھی ہائی وے پر نکل جاتا ہوں دیکھو میرے بھائی دیکھیں گوڑے خراب کیوں ہوتے ہیں یعنی بوٹ کیوں خراب ہوتے ہیں ایکسل ہوتے ہیں یہ بوٹ ہوتے ہیں ان کا کردار گاڑی کو ٹرن کرنے میں ہوتا ہے مولنے کے لیے ہوتا ہے ہلو اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جوائی و جنید کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت خشامدیت کہتا ہوں ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ میرے جو ایکسل بوٹ ہوتے ہیں یعنی ایکسل کے ساتھ جو جو گوڑے ہوتے ہیں جسے بوٹ کہتے ہیں وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اور میں گاڑی بھی ساٹھ کی سپیڈ پر چلاتا ہوں اور یا کبھی ستر اسی کی سپیڈ پر چلا لیتا ہوں سلام علیکم جی سنگھتا سخی اچھا تو ساٹھ ستر کی سپیڈ پر کبھی چلا رہتا ہوں کبھی ہائی وے پر نکل جاتا ہوں دیکھو میرے بھائی یہ گوڑوں کو تعلق جو ہے نا یہ سپیڈ کے ساتھ نہیں ہے میرے حساب سے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ گوڑے صرف کس لیے ہوتے ہیں جب آپ ٹرن کرتے ہیں گاڑی کو موڑتے ہیں اور جب آپ پارکنگ کرتے ہیں یہ گوڑے اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ یعنی اپنی جگہ سے مطلب گھومتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ گاڑی ہائی وے پر چلا بھی رہے ہیں تو اگر آپ کا ٹرن آتا بھی ہے تو اس وقت گوڑے اتنا زور نہیں لیتے اس چیز کو ٹھیک ہے میرے بھائی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس پہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی کہ دیکھیں گوڑے خراب کیوں ہوتے ہیں یعنی بوٹ کیوں خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ اس لیے خراب ہوتے ہیں میرے بھائی کہ جب آپ لوگ گاڑی کہیں کھڑی کرتے ہونا تو آپ فل سٹیرنگ موڑتے رہتے ہو یعنی اتنا سٹیرنگ مطلب اگر آپ فرض کریں یو ٹرن کر رہے ہیں آپ نے اس کو فل ٹرن کر دیا فل ٹرن کر دیتے ہو ٹھیک ہے تو ظاہر سے بات ہے لوگ تو ایسے بھی کرتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پورا سٹیرنگ موڑ کے اس کے بعد اور بھی زور دیتے ہیں کہا کہ پتہ نہیں ٹائر اور مڑتا ہے کہ نہیں مڑتا ہے یعنی میرا خیال ہے کہ وہ ٹائر کو بلکل ہی اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو یہ بنائی تھی کہ یہ جو ایکسل ہوتے ہیں یہ بوٹ ہوتے ہیں ان کا کردار گاڑی کو ٹرن کرنے میں ہوتا ہے موڑنے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی گاڑی سیدھا جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ایکسل جو ہے بلکل سیدھے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو گوڑے وغیرہ جو الگ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وہ آپ کے موڑنے کے لیے ہوتے ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ اچھی والی کپنی کے آپ لوگ یہ ایکسل بوٹ وغیرہ لگائیں اور دوسری بات یہ کہ آپ کوشش کریں کہ اپنا سٹیرنگ مت موڑے اگر آپ لوگ زیادہ سٹیرنگ موڑتے بھی ہیں تو اس سے وجوہات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے یہ ایکسل اور یہ بوٹوں کی لائف زیادہ نہیں رہے گی تو ایک وجوہات یہ ہے کہ جب آپ ایکسل گاڑی کا ہنڈل موڑتے ہیں فرض کریں گاڑی کا ہنڈل موڑتے ہیں یا پھر اگر آپ کا سٹیرنگ ایسے گھوم رہے ٹھیک ہے لرز رہے اگر چلنے کے ٹیم پہ بھی لرز رہے پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ فل موڑتے ہیں اس کو تب بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ جو گوڑے ہیں اس کو یعنی سوری سٹیرنگ کو آپ فل موڑ کے یعنی آپ فرض کریں آپ گاڑی کو پارک کریں ٹھیک ہے اب میرے پاس تقریباً یہاں پہ اسی سے نبی سکوئر فٹ جگہ ہے ٹھیک ہے جس میں میں آرام سے اپنی گاڑی پارک کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے لیے مجھے یہ نہیں ہے کہ میں جب آگے جاتا ہوں تو میں پورا سٹیرنگ اپنا موڑ لیتا ہوں پورا سٹیرنگ نہیں پورا سٹیرنگ موڑوں گا تو میرے تو ہر مہینے گوڑے خراب ہو جائیں گے بھائی ہر مہینے میرا یہ ایکسل خراب ہوگا کیونکہ مجھے گاڑی پارک کرنی پڑتی ہے ڈیلی ہے کہ نہیں تو اس کا یہ حسان طریقہ ہے جب آپ گاڑی موڑتے ہو ٹھیک ہے تو اس کو فل مت موڑو اتنا موڑو کہ یہ آپ کی ہائیبریٹ گاڑی تو نہیں ہے میرے بھائی ہائیبریٹ گاڑی ہوتی تو آپ کی جگہ پہ آرام سے اس کو یوں یوں کرتے ہیں اور جگہ پہ ہی گاڑی آپ کی مر جاتی ہے کہ نہیں یہ تو بھائی میران گاڑی ہے اس کو پیار سے یوز کرو جتنا پیار دے سکتے ہو اس کو دو یہ پیار سے چلتی ہے ٹھیک ہے کھوتے کی طرح بھی اس کو چلاو ٹھیک ہے مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب آپ اس سے بلکل ہی آپ مطلب خراب کر دو اس کو آپ اچھی کالٹی کے ایکسل لگاؤ میں نے الحمدللہ دو سال ہو گئے ہیں دو سال تقریباً پورے ہو گئے ہیں میں نے ایکسل اور بوٹ اپنے بلکل نئے لگوائے تھے اور جنون لگوائے تھے ٹھیک ہے اور ابھی تک الحمدللہ وہی میرے ایکسل وغیرہ اور یہ بوٹ گوڑے موڑے جو ہیں یہ صحیح کام کر رہے ہیں اس کے ٹھیک ہے نہ ہی میں جیسے آپ اپنی گاڑی اکیلے چلاتے ہیں یعنی کوئی اور نہیں چاہتا اس طرح میری بھی گاڑی ہے بھائی آج تک کسی نے ڈرائیو نہیں کی سوائے میرے مگر اس کو میں اپنے طریقے سے چلاتا ہوں کہیں بھی جاتا ہوں کھڑوں سے بچاتا ہوں آپ کھڑوں میں گاڑی ایکسل باس ٹائم لوگ کھڑوں میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں مور کاٹ رہے ہوتے ہیں کھڑوں میں ڈے ساڑھے چار اس کو یار دھڑا 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 وہ مور کے وہ کھڑوں میں گسیڑتے ہیں لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے خیال رکھتے ہو کہ آپ مگر جب بھی آپ گاڑی پارکنگ کرتے ہو یا مور کاٹتے ہو تو اتنا لمبا ٹن مت لیں یعنی پورا سٹیرنگ موڑیں گنا تو سیاری سی بات ہے گھوٹے آخر کار یار کب تک کام کریں گے خراب تو ہو جائیں گے تو اس لیے ایک چھوٹی سی ٹپس تھی آپ اپنے یہ ایکسل بوٹ وغیرہ چیک کروالیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی مسئلہ ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ کا کہ رائٹ ہینڈ کا مجھے پتہ نہیں ہے مگر جونسہ بھی گھوڑا خراب ہے اس کا ٹھیک ہے تو آپ مکینک کے پاس جائیں اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر نہیں ہوتا تو آپ کو نیا لینا پڑے گا وہ اس پر اپنی گریس میریس وغیرہ سارا کچھ لگا کے بہترین اے ون کر دیں گے مگر میں نے آپ کو ٹپ دے دیا ہے کہ آپ نے گاڑی میں یہ جو سٹیرنگ ہے اس کو ایسے فل نہیں موڑنا یعنی فل موڑ کے وہ پورا کٹ جو جسا پورا ٹیر مر جاتا ہے نا اس طرح نہیں موڑنا بھائی اتنا لیول چھوڑو تاکہ آپ کے گوڑوں پر زور نہ آئے ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوڑی سی ویڈیو تھی آپ کو میں نے اچھی ٹپ دے دی ہے میں نے اچھے طریقے سے سمجھا بھی دیا ہے کہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو تینکیو سو مچ اپنا بہت خیال رکھیں جوائے وی جنیت کو سبسکرائب کریں اور میرے چار ہزار سبسکرائبر پورے ہونے والے ہیں اس صرف آپ لوگوں کی محبت ہے مجھے نہیں کہنا پڑتا کہ یار یہ لائک کرو شیئر کرو میں ایک دو دفعہ کہہ دیتا ہوں مگر الحمدللہ میری ویڈیو دیکھے ہی لوگ الحمدللہ سبسکرائب کرتے ہیں تو تینکیو سو مچ اللہ حافظ